نمسکار میں ہوں اکشے آنند اور آپ بیہار کا نمبر ون یوٹیوب چینل لائف سٹیز دیکھ رہے ہیں پریانکا گاندھی آج ایک روڈ شو کرنے والی ہیں اتر پردیش میں پرشاند کی شور جب کانگریس کی سہائیتہ کر رہے تھے تو انہی کا دیا ہوا سجاو تھا کہ پریانکا خور راجنیتی میں آنا چاہیے اب پریانکا آگئی ہیں اس سے جڑے تمام سوالوں کا پرشاند کی شور نے بڑی باقی سے جواب دیا یہاں بھی کہا کہ بہت جلدی بہت اچھے نتیجے ملنا سمبب نہیں ہے مگر ایک لمبے ریس میں آپ پریانکا گاندھی کو ایک مضبوط نیتہ کے روپ میں دیکھ سکتے ہیں کیا کچھ کہا ہے پرشاند کی شور نے آپ بھی سنیے جس دن ان کے جوائننی کی خبر آئی تھی اس دن میں نے آن ریکارڈ سرکامنا دیئے میں نے اور ہم لوگ کا ایسا ماننا ہے کہ اگر کوئی راجنیتی میں آ رہا ہے لوگ تک رہے تو اس کا سوالت ہے اس میں دکھت جائے کیا ایمپیکٹ ہوگا کونگرس ہوا کچھ کر پائے گی اگر ایمپیکٹ ہوگا کی نہیں ہوگا یہ تو آنے والے چناؤں کوئے دکھے گا اس پر اس پر ایکپلیشن کرنا تو ٹھیک نہیں اور آج وہ شروع ہی کر رہی ہے پہلا دن ہے اور اس کو آپ دیکھیں گے کہ کتنا ایمپیکٹ ہوگا پہلے ہی دن کوئی جادو کی چھڑی تو بھی سکر پہلے لیے جیس طرح سے وہ آپ جاتے تھے کہ پر ایکپلیشن کر رہے تھے وہ سمیں آپ چاہتے تھے کہ پر ایکپلیشن کر رہے تھے وہ سمیں آئے جی کانگریش کی صرف پر کیا سکتا ہے بھائی کانگریش کے لیے جب یوپی میں ان کے ساتھ ہم لوگ کام کر رہے تھے تو ایسا ہم لوگ کی ایسی سوچ تھی کہ اگر پریانگا جی کانگریش کے یوپی یونیٹ کو لیڈ کریں گی تو اس سے کانگریش کو فائدہ ہو سکتا ہے یہ یوپی کے رہنیتی کے پریپیش میں سجھاؤ دیا گیا تھا جو کنی کارانوں سے نہیں مانا گیا یا ایمپلیمنٹ نہیں کر پائے ہم لوگ اب وہ آئی ہیں یہ ایک نیا سندرب ہے ٹائم الگ ہے سندرب الگ ہے یہ لوگ سبھا کا چناؤ ہے اور وہ کوئی یوپی کے لیڈر کے طور پہ تو آئی نہیں ہے یوپی کے جنرل سپیرنٹری کے طور پہ آئی ہے شورٹ رن میں دو چار پانچ مہینے میں یا انیس کے چناؤ کے نظریے سے میں کوئی ان کو بہت بڑی چناؤتی کے طور پہ نہیں دیکھتا ہوں اور یہ اس لئے نہیں کہ ان میں شمتہ ہے یا نہیں کسی بھی ویٹی کے لیے صرف دو یا تین مہینے میں کوئی آ کر بہت بیاپک پرناموں پر اثر ڈالنا وہ سمبھو نہیں ہے لیکن لمبے نظریے سے اگر آپ دیکھیں گے تو بہت بڑا چہرہ ہے بہت بڑا نام ہے اگر وہ کام کریں گی جنتہ اس کو پسند کرے گا تو اس کو پسند کرے گی تو اس کا اثر تو ہو ہی سکتا ہے کیا راہول کے ریپلیسمنٹ کے طور پہ پر پریانکا کو دیکھ لے گی جنتہ نہیں بلکل نہیں راہول گانڈی کانگریس کے ادھاکش ہے اور جتنی سمجھ میری ہے پریانکا گانڈی ایک جنرل سیکریٹری ہے وہاں پہ پہلے سے دس سے زیادہ جنرل سیکریٹری ہیں اس میں یہ جنرل سیکریٹری یہ بھی ہیں ابھی شروعات کر رہی ہیں اور راہول جی کے نترتو میں انہوں نے یہ شرکار کیا ہے تو ریپلیسمنٹ کی تو کہیں سے بات ہے نہیں تو اس پر پریانکا گانڈی اور راہول گانڈی کے قریب رہے پرشاند کشور اب انہیں شب کامناہ دے رہے ہیں لوگ تنتر میں شامل ہونے کے لیے ایک نیرتا کے روپ میں آپ بنے رہے لائف سیریز کے ساتھ کیونکہ بیہار سے جوڑے تمام اپ ڈیٹ سام آپ کو دے رہے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ